مجھے آج آپ کے علم میں ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے مجھے آج طلب کیا ہوا تھا میرے سے پہلے میرے دوسرے ساتھیوں کو بھی طلب کیا گیا ہے ریگل چوک سے لے کے ایف آئی اے کے دفتر تک چار جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں تین جگہوں پر خاردار تاریں بچھائی گئی ہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی دہشت گرد کی آمد ہے ایک جمہوری سیاسی کارکن کو ایک انویسٹیگیشن ایجنسی بلاتی ہے اور اپنے دفتر کے ایک میل کے ریڈیس میں اس طرح کے انتظامات کرتی ہے جیسے کوئی دہشت گرد خود کچھ جیکٹ پہن کے ان کے دفتر پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے سب سے پہلے تو یہ ایک افسوسناک عمر ہے کہ فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو کام تھا اس سے وہ کام نہیں لیا جا رہا اور جو کام اس کا نہیں ہے وہ کام اس سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکل جس طرح نیب کے جو کام تھے نیب سے نہیں لیے گئے اسی طریقے سے اب نیب جب ناکام ثابت ہو گئی سیاسی انتقام میں حکومت کے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند رکھنے میں ناکام ہوئی عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو گیا جن لوگوں کو جھوٹے الزامات لگا کے گرفتار کیا گیا تھا ان کو رہائی عدالتوں سے ملنی شروع ہو گئی نیب ناکام ہوئی پھر این ایف ناکام ہوئی انٹی نارکوٹک فورس جسے کہتے ہیں حنیف عباسی صاحب کے مقدمے میں ناکام ہوئی رانہ سنو اللہ صاحب کے مقدمے میں ناکام ہوئی نہ این ایف کا یہ کام تھا سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو نہ نیب کا یہ کام تھا کہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو اب ایف آئی اے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اب یہ کام ایف آئی اے کرے گی بھئی نیب ناکام ہو گئی اے این ایف ناکام ہو گئی ایف آئیے بھی ناکام ہو جائے گی تو کیا حکومتوں کا کام یہ ہے کہ اپنے محکموں کو ناکامی کے سیٹفیکیٹ دلواتی پھریں انہیں جب آپ ایسے کام میں ملوث کریں گے جو ان کا نہیں ہے جو ان کے کرنے کا نہیں ہے آپ سیاست کر رہے ہیں سیاست میں ہمارا مقابلہ کریں سیاست میں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کو سیاست کا پتہ نہیں ہے آپ کو پاکستان کے لوگوں کے مسئلوں کا علم نہیں ہے آپ کھلوار کرتے آئے اور کھلوار پاکستان سے شروع کر دیا ہے اور اب ان محکموں کو آپ نے اپنے نشانے پر رکھ کیا ہے کہ ان کی بھی عزت و ناموس ان کا وقار سب بھسم کر دیا جائے اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن نہ نیاب کا انتقام آپ کو محفوظ کر سکتا ہے نہ اے این ایف کا انتقام آپ کو محفوظ کر سکتا ہے اور نہ ایف آئی اے کی طلبیاں جو ہیں وہ آپ کو محفوظ کر سکتی ہیں ان کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کم نہیں ہوگی پاکستان کی قومی سلامتی کے جو ایشیوز ہیں وہ یہ محکمیں ہمیں بلاتے رہیں گے اس سے پاکستان کی قومی سلامتی کے ایشیوز ریزالو نہیں ہوں گے آج کس موں سے ہم کہتے ہیں کہ سری نگر میں لوگ محصور ہیں کیا یہ ٹیمپل روڈ سارا محصور نہیں کیا گیا وہاں کیا سری نگر میں جو ازادیاں سلب کی گئی ہیں کیا پرویز رشید کی اس ازادی کو اس سڑک پر سلب نہیں کیا گیا میرے ساتھیوں کی ازادی کو اس سڑک پر سلب نہیں کیا گیا کیا جو جیلوں میں میرے ساتھی بیٹھے ہیں ان کی ازادی کو سلب نہیں کیا گیا تو کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں پاکستان اس کا مستحق نہیں تھا پاکستان دنیا میں ایک ایسے ملک کے طور پر جانا جاتا تھا جو دفاعی طور پر خود کفیل ہے اور آپ نے اس ملک کا مزاق بنوا دیا ایسا یہ ابتہی ہے کہ آپ سے کیا سوالات کیے گئے آج مجھے مجھے مجھ سے جو انہوں نے سوال کیے ہیں میں ان کو سوالات کو سننے کے بعد اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا رہا کہ یہ پوچھنے کے لئے آپ نے مجھ سے پلایا ہے آپ پریس کانشنس میں کون لوگ تھے پریس کانشنس میں جو لوگ تھے وہ سب نے ٹیلی وی این پہ دیکھے ہیں وہ لائیو ٹیلی کاؤسٹ ہوئی ہے پریس کانشنس کس نے نہیں ان لوگوں کو دیکھا جو پریس کانشنس میں موجود تھے یہ پوچھنے کے لئے آپ نے مجھے بلا لیا کیسٹ آپ کو کہاں سے ملی بھی وہ ناصر بات روز کہتا ہے ٹیلی وی این پہ آ کے کہتا ہے ایک دفعہ نہیں ڈیڑھ درجن دفعہ کہہ چکا ہے کہ یہ اس نے تیار کیا اور اس نے ہمیں دی ہے آپ نے اس کے لئے مجھے بلا لیا پوچھنے کے لئے کہ آپ پاس کہاں سے آئی تو اس طرح کے سوال تھے جن کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر تھا اور جس شخص کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ وہ ہمارے ماتھے پہ کالا داگ ہے اس کے بارے میں کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی اور ہم جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں ہمیں اس طرح کے محکموں میں طلب کیا جا رہا ہے شباہ شریف اور مرلی بنواز بسپیس کانفر میں موجود تھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے ان کو سوال نامہ بھیجا گیا تھا کیونکہ جب انہوں نے شاید یہ شروع کیا تو وہ جیل میں تھے تو انہوں نے سوال نامے کا جواب دے دیا ہے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کیسی ہے اور کب واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو پاکستان کے تمام لوگوں کی دعاوں کی شدید ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے صحت مند ہونے کے ساتھ وہ ایک منٹ کی تاخیر نہیں کریں گے اور جیسے سے پہلے ملک میں واپس آتے رہیں نامسائد حالات میں مشرف صاحب کے زمانے میں وہ آئے ان کو واپس بھیجا گیا پھر دوسری دفعہ مشرف صاحب کے زمانے میں وہ آئے پھر ایک دفعہ ایسے آئے کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ اور ان کی بیٹی دونوں کو جیل بھیجا جائے گا پھر بھی وہ واپس تشریف لائے اب بھی صحت مند ہونے کے فوراں بعد وہ پاکستان تشریف لائے گا مجھ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ بلا سکتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا گو کہ یہ جو کام آپ سے لیا جا رہا ہے یہ آپ کے ساتھ نائنصافی ہے لیکن یہ نائنصافی کرنے والے جانے اور آپ جانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اس حوالے سے کچھ بڑھائیئے ہیں اس پہ بہت طرف کو نکال دیا گیا ہے اس پہ مسلمین مول کا کیا برش کر رہا ہے لیکن نیب کا جو آڈیننس آیا ہے اس میں خود وزیراعظم نے اپنی تقریر میں خود اپنی تقریر میں اپنے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ سامنے میرے دوست بیٹھیں میں ان دوستوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہیں میں نے نیب سے نکال دیا ہے تو یہ انہوں نے این ارو دیا ہے اپنے دوستوں کو وہ شخص جو یہ کہتا تھا یہ میرے موہ سے تین لفظ نہیں نکلیں گے این ارو کے وہ خود اپنے موہ سے این ارو دے رہا ہے اور اپنے ہی دوستوں کو دے رہا ہے مریم نواز شریف کا نام کیا کب تک تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تبدیل ہو جائے کس چیز کی حکومت کے جانے کی آمین یہ بتا دیجئے کہ فیوچر جو ہے میاں نواز شریف کا ہے یا میاں شباز شریف کا ہے نواز شریف صاحب ہمارے قائدیں شباز صاحب ہمارے صدر ہیں فیوچر پاکستان کے عوام کا ہے اور وہ روشن مستقبل کا فیوچر ہے اور اس کے لئے نواز شریف صاحب بھی جدو جہود کرتے ہیں شباز صاحب بھی جدو جہود کرتے ہیں اور ہم سب جدو جہود کرتے ہیں شباز صاحب کی مجودگی میں لاہور جو ہے وہ پاکستان کا بھی پسندیدہ شہر تھا اور دنیا کا بھی پسندیدہ شہر بن گیا تھا شباز صاحب کے جانے کے بعد جو لاہور کا حال ہے اور جو پنجاب کا حال ہے اور نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے جو پاکستان تھا دہشت گردی کا لوڈ شیڈنگ کا پاکستان اور نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد نہ دہشتگردی نہ لوڈ شیڈنگ یہ جو گیس کا بہران آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیے شاہد خاکان عباسی نے تو گیس کا بہران ختم کر دیا تھا جس نے گیس کا بہران ختم کیا وہ شاہد خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل وہ جیل میں اور جنہوں نے گیس کا بہران پیدا کیا وہ وزیر ہیں اس وقت اچھا سر یہ بتائیے گا کہ دو ہزار بیس میں آپ پاکستانی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا دو ہزار بیس میں تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میری تو خواہش ہے کہ دو ہزار بیس شروع ہونے سے پہلے پاکستان میں تبدیلی آجائے گا کہ شباز شیف صاحب بھی اس پریس کانسر میں موجود تھے کہ ان کو بھی ایفی ایفی جانے میں نے بتایا کہ ان کو پیسٹینئر بھیجا تھا غالباً وہ اس وقت جیل میں تھے انہوں نے ان سے ٹویسٹینئر کے ذریعے جوابات حاصل کر لیے سر یہ مسلم لیگ نون ہمیشہ پرویز مشرف کے بارے میں بڑی مکل رہی ہے سزا کے حوالے سے لیکن پرویز مشرف کی سزا کے بعد ایک اونچی سی چھائی ہے بازے بات سامنے کے لئے زیادہ میں آ رہی ہے کیا سٹانس ہے لیکن آپ کے کیاپ کی یہ جیت ہی تھے آپ نے شروع کیا تھا نون لیکن میں آپ سے ارس کرتا ہوں میں آپ سے ارس کرتا ہوں مسلم لیگ کا اپنے کلچر ہے کسی کو بھی سزا ہو اس پہ آپ کو یاد ہے نا لوگ سزاؤں پر مٹھائیاں بانٹھتے ہیں لڑیاں ڈالتے ہیں سزاؤں پر بھنگڑے ڈالتے ہیں مسلم لیگ کا یہ کلچر نہیں ہے اس لیے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے ہم بابے بلے شاہ کی تعلیمات کو ماننے والے لوگوں میں سے صوفیوں کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں لیکن عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے جس اصول کو تسلیم کیا گیا ہے ہم اس اصول کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور اس اصول کو تسلیم کر لیا گیا ہے اس پہ ہمیں اتمنان ہے